اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی و بوکس روشنیوں کا شہر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے اور یہ دنیا کا باروان بڑا شہر ہے تو آئیے اس بڑے شہر کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے کراچی پاکستان کا حصہ بنا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دار الحکومت منتقب کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسلام آباد کو پاکستان کے دار الحکومت کا درجہ دے دیا گیا کراچی کی تاریخ یونان اور عرب کے دور سے شروع ہوتی ہے عربی اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے جہاں سے محمد بن قاسم نے سات سو بارہ عیسوی میں اپنی فتوحات کا آگاز کیے برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منورہ دیبل میں شامل ہوتے تھے ستنہ سو بارہ عیسوی میں کراچی کا نام کلاچی ہوا کرتا تھا اور ستنہ سو بارہ عیسوی میں کلاچی یعنی کراچی کو بہرین اور دیگر گاؤں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتقب کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا ستنہ سو پجتر عیسوی تک کراچی کھان کلاچ کی مملکت کا حصہ تھا اور اس سال سندھ کے حکمرانوں اور کھان کلاچ کے درمیان جنگ چڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا سندھ حکومت کا قبضہ ہو جانے کے بعد کراچی دن با دن تجارت کا مرکز بنتا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا جہاں کراچی تجارت اور آبادی کے لحاظ سے دن با دن مضبوط ہوتا جا رہا تھا وہیں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس پر اپنے لگیں اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور پھر انگریزوں نے تین فروری اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں کراچی پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور تین سال بعد اس شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملا کر ایک زلے کی حیثیت دے دی گئی اور پھر اٹھارہ سو چھتر عیسوی میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جینہ کی پیدائش ہوئی اس وقت تک کراچی ایک ترقی آفتہ شہر کی صورت اکتیار کر چکا تھا جس کا انحصار شہر کے ریلوے سٹیشن اور بندرگاہ پر تھا کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا اٹھارہ سو اسی عیسوی کی دہائی میں ریلوے کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان کے ساتھ جوڑا گیا اٹھارہ سو نینانوے عیسوی میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز بنا پھر انیس سو سنتالیس عیسوی میں پاکستان کے ازاد ہونے کے بعد کراچی پاکستان کا حصہ بن گیا اور کراچی کو پاکستان کا دال الحکومت بنا دیا گیا اس وقت شہر کی عبادی صرف چار لاکھ تھی اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی عبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر اپنے سارے کھٹے کا مرکز بن گیا انیس سو سنتالیس عیسوی سے انیس سو ترپن عیسوی تک کراچی پاکستان کا دال الحکومت رہا پھر کراچی کی بہت تیزی سے بڑھتی عبادی اور معاشیات کی وجہ سے دال الحکومت کو کسی اور شہر میں منتقل کرنے کا سوچا گیا اور انیس سو اٹھانوے عیسوی میں اس وقت کے صدر ایوک خانے راول پنڈی کے قریب ایک جگہ اسلام آباد پر ترکیاتی کاموں کا آغاز کر دیا آخر کار انیس سو اٹھانوے عیسوی میں دال الحکومت اسلام آباد کو بنا دیا گیا کراچی پاکستان کا اب بھی سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز ہے تو یہ تھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی دلچسپ تاریخ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں یہ نیکس کسی انٹرسنگ سی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ